مقبوضہ کشمیر کی سب سے بڑی چھاؤنی بنا رکھا ہے نہتے کشمیری نوجوانوں کی جبری گرفتاریاں اور ان پر تشدد کا سلسلہ تاحال جاری ہے تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاکڈاؤن اور کرفیو کو 104 دن ہو گئی ہیں انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش نے مقبوضہ کشمیر کا رابطہ دنیا سے منقطع کیا ہوا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے گھر گر تلاشی لے کر متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر دیا ہے کل مقبوضہ کشمیر میں لاکڈاؤن کے باعث کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کرفیو اور پبندیوں کے باعث اب تک مقامی معیشت کو ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ ہزاروں لوگ بیروزگار ہو چکی ہیں واضی میں کشمیری گھروں میں قید ہیں پور کالیجز اور تجارتی مراکس بند ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروس بھی موتل ہے شدید سردی نے کشمیریوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج مظاہرہ کیا بھارتی مظالم کے خلاف زلہ پلواما، شوپیاں، پلگام، برگام اور دیگر مختلف علاقوں میں کشمیریوں نے احتجاج کیا بھارت کی ریاستی دہشتگردی نے کشمیریوں سے ازادی مانگنے کے جرم میں روزگار تعلیم اور صحت کی سہولتی بھی چھین لی ہیں بھارتی ظلم کے آگے مضبوطی سے ڈٹے نوجوان مسلسل جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں دوسری جانب کشمیریوں پر زندگی مزید تنگ کرنے کے لیے بھارتی حکومت وادی میں ساڑھے پانچ سو ربورٹس تائنات کرے گی علاوہ سے چیئرمن کشمیر کانسل رضا سید نے برسل سے جاری اپنے بیانے کہا ہے کہ شہدائے کشمیر افضل گروہ اور مقبول بڑھ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی شہدائے نے اپنے خون سے تحریک ایزادی کشمیر کی آبے آدھی کی بھارتی حکومت دونہ شہدائے کے اجساد کو ورسہ کے حوالے کرے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری مقبولہ کشمیر میں مظالم بند کروائے موسیقی